لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ منکرین حدیث کے بعض شبہات کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے اور ہر پارٹ میں ایک شبہ کو ڈسکس کریں گے پھر علماء نے اس کے جو جوابات دی ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ بات واضح ہو جائے اچھا ایک شبہ تو وہ یہ دیتے ہیں جو منکرین حدیث ہیں جو حدیث کے انکاری ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے کہ مسلم شریف کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکتب عنی غیر القرآن ومن کتب عنی غیر القرآن فليمحہ کہ بھئے دیکھو قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ نہ لکھو اور جس نے لکھا ہے وہ مٹا دے تو وہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ حدیث الزمانے میں لکھی گئی تھی جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود منع فرمایا تو جب الزمانے میں لکھی نہیں گئی تو پھر حدیث جو ہے وہ دین میں حجت نہیں ہو سکتی اچھا اس کا پھر علماء نے جواب دیئے اور ایک نہیں کئی جواب دیئے اچھا حدیث لکھنے اور منع کرنے کی جو حدیث ہیں ان میں بھی باہم تعارض ہے یعنی کہ کہیں لکھنے کا حکم ملتا ہے اور کہیں لکھنے کا نہیں ملتا اور بعض میں حکم ہیں تو اب ان کو جمع کرنے کی ضرورت ہے اچھا یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ نہیں یہ منع کرنا اس زمانے سے متعلق ہے جب قرآن پاک لکھا جا رہا تھا اس وقت اس لیے منع کیا گیا تھا تاکہ قرآن کا امتحاص باقی رہے اور کوئی بھی چیز غیر قرآن کی قرآن میں داخل نہ ہو جائے اچھا پھر منع فرمانا لغیر ہی تھا تاکہ جو لوگ جو ایک معاشرہ تھا عرب کا جس کے اندر چیزوں کو سن کی یاد رکھنے کا جو ماحول تھا اس میں کمی نہ آئے تو جب لوگ یاد کر لیں تو پھر بے شک لکھ لیا کریں اچھا پھر صحابہ کرام کے زمانے میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ضبط صدر یعنی یاد رکھنے پر ہی زیادہ انحصار ہوتا تھا اچھا ٹھیک ہے شروع میں لکھنے سے منع فرمایا تھا اور صحابہ کرام میں لکھنے کے متعلق اختلاف بھی رہا لیکن بعد میں کتابت حدیث کے جواز پر اجماع ہو گیا حتیٰ کہ تمام امت کے محدثین نے لکھا پڑھا پڑھایا آگے پہنچایا اور ایک زمانے تک اس کو لکھتے بھی رہے اور آگے پہنچاتے بھی رہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہو ساری ہے اچھا ایک اور وجہ یہ منع ان کے لیے تھا جو صحیح طریقے سے لکھنا نہیں جانتے تھے اور کہیں کوئی غلطی کرنے کا امکان تھا اور جو لکھنا جانتے تھے ان کو بالکل کبھی منع نہیں کیا گیا لکھنے سے منع کرنا صراحتا منع کرنا نہیں تھا اگر لکھنے سے مکمل طور پر منع کیا جاتا تو پھر اس کے اندر یہ بات بھی بنتی تھی کہ لکھنا بھی نہیں ہے یاد بھی نہیں کرنا آگے بھی نہیں پہنچانا حالانکہ لکھنا بھی بنتا ہے اور یاد کرنا بھی آتا ہے اور اس کو آگے پہنچانا بھی آتا ہے ان تینوں ایسے کسی کام سے منع نہیں کیا گیا اور تینوں حکم ثابت ہیں اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ شبہ اٹھاتے ہیں وہ اپنے شبہ اٹھانے کے لیے بھی ایک حدیث ہی پیش کرتے ہیں عجیب سی بات ہے کہ عدمِ حجیتِ حدیث کے حدیث کو نہ لکھا جائے اس کے لیے بھی وہ حدیث ہی پیش کرتے ہیں حالانکہ خود حدیث کو نہیں مانتے ہیں تو یہ تو ان کے پہلے شبے کا ایک جواب ہو گیا پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں ان کا ایک اور شبہ اٹھائیں گے پھر اس کا جواب دیں گے وَمَعَلِيْنَ إِلَّا الْبَلَاقُ